آج 28 جون 2019 ہے آج سے ایک دعائی قبل آج ہی کے دن بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی رہنماء کو پاکستانی فورسز نے ارناج خوزدار سے جبری طور پر اغوا کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا تھا ڈاکٹر دین محمد بلوچ کا شمار بلوچ نیشنل مومنٹ کے بانی رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے غلام محمد بلوچ کے امرہ بلوچ نیشنل مومنٹ کی داغ بیل ڈالی تھی ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بازیابی کے لیے بین ایم سمیت ان کے اہل خانہ بلوچ ڈاکٹرز فورم اور دیگر انسان حقوق کے ادارے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہے ہیں لیکن تحال ان کی بازیابی کے حوالے سے کوئی بھی خبر سامنے نہیں آسکی ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کو دس سال کا عرصہ مکمل ہونے پر ہم نے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی انفرمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ سے تفصیلی گفتگو کی ہے جو بیش خدمت ہے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو جبری طور پر لاپتہ ہوئے دس سال کا عرصہ پورا ہو چکا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہماری جدوجہد میں بہت ہی اہم دن ہے کہ اس دن ایک سیاسی رہنما کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کے جبری گمشدگی کو دس سال پورا ہوتے ہیں دیکھیں دس سال ایک عمر ہوتا ہے آج اٹائیس جون ہے اور آج سے دس سال قبل ریاست پاکستان نے پارٹی کے مرکزی رہنما اور اس وقت کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو اورناچ خوزدار سے بندوق کی نوک پر اٹھایا اور اس واقعے کو آج دس سال پورا ہو گئے ہیں یہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے خبر ہو لیکن آج کے بلوچ کے لیے ماضی خبر نہیں ہے اور جن پر گزر رہا ہے وہی بہتر جانتے ہیں کہ اس خبر کے پیچھے درد کے کتنے داستان پنہان ہیں یہ محلب جانتی ہے یہ سمی جانتی ہے یہ ڈاکٹر صاحب کے عزیز و اکارب جانتے ہیں یہ پارٹی کارکنہ جانتے ہیں اور یہ آج کا بلوچ جانتا ہے ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں لا پتہ افراد یا مسنگ پرسن لا پتہ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتا بلوچ لا پتہ نہیں ہے بلکہ دن کی روشنے میں فوج اور خفیہ ادارے انہیں اٹھاتے ہیں زندانوں کی نظر کرتے ہیں عزیت رسانی سے شہید کر کے ان کی لاشیں پہنکتے ہیں اس کے باوجود ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کیلئے لا پتہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کہاں ہیں ڈاکٹر صاحب کی بیٹی سنوی بلوچ نے کہا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ میرا والد کہاں ہے سب جانتے ہیں لیکن کوئی نہیں بولتا ہے تو اس بادر اس جیدار انسان کو زندانوں میں قید دس سال پورے ہو چکے ہیں ایک عمر گزر گئی ہے اور ابھی تک ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں یہ بہت بڑا علمیہ ہے ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی زندگی اور ان کی سیاست کے بارے میں آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ وہ کس طرح سے بلوچ قومی سیاست اور بلوچ آزادی کے کاروان کا حصہ بنے ڈاکٹر دین محمد بلوچ بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی رینما ہیں ان کے پیداش پانچ مئی انیس سو انتر کو مشکے میں ہوئی بنیادی تعلیم مشکے اپنے گاؤں میں پھر مشکے گجر میں اور ڈگری کالج خوزدار میں حاصل کی کچھ عرصہ انہوں نے بطور ٹیچر بھی کام کیا ہے بطور استاد جاؤ اور ناچ اور رواران میں انہوں نے تعلیم کے شعبے میں بھی کام کیا ہے انیس سو چورانوے کو بولان میڈیکل کالج کوئٹہ میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے داخل ہوئے جہاں سے دو ہزار میں انہوں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد میڈیکل آفیسر تائنات ہوئے تو سیاست کے علاوہ بطور ڈاکٹر بھی ان کا ایک بڑا نام ہے وہ ایک مخلص خدمتگار اور اپنے مشفقانہ رویہ کی وجہ سے جہاں جہاں انہوں نے کام کیا ہے بطور استاد یا بطور ڈاکٹر تو لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں تو سیاسی زندگی کے بارے میں تو ایک آ جائے کہ ڈاکٹر دین محمد مکمل طور پر ایک سیاسی انسان ہے ان کے ایک دوست کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سیاست کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں تو ان کا سیاسی سفر زمانے طالب علمی سے شروع ہوتا ہے اکثر بلوش طلبہ کی طرح ان کے سیاسی زندگی کا سفر بی ایس او سے شروع ہوتا ہے میڈیکل تعلیم مکمل ہونے تک وہ بی ایس او سے منسلک رہے بی ایس او میں کئی عہدوں پر کام کیا تو ان کے سیاسی سفر میں میں ڈاکٹر منان جان کا ضرور حوالہ دوں گا ان کا جوڑی بہت مشہور تھا وہ کہتے تھے کہ اصل میں یہ دو ڈاکٹروں کا سیاسی جوڑی ہے سٹونٹ لائف سے لے کر بلوش نیشنل مومنٹ میں ایک ہی ساتھ رہے اور ڈاکٹر صاحب پارٹی میں سی سی ممبر سیلکٹ ہوئے اور لاپتہ ہونے تک اسی عہدے پر فائز رہے ڈاکٹر دین محمد بلوش کے بارے میں میں نے ایک رپورٹ بنائی تھی جس کے لئے میں نے پارٹی چیر میں جناب خلیل بلوش سے بات کی تو انہوں نے ڈاکٹر دین محمد کے بارے میں کہا کہ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ بہادری اور آزادی سے مضبوط کمیٹمنٹ دین جان کا طرح انتیاز ہے آج وہ جہاں ہے مجھے امید ہے کہ ان کی بہادری اور کمیٹمنٹ میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا پاکستان کے خفیہ اداروں کے دھرندہ اور وحشی اہلکارینے کبھی بھی نہیں توڑ پائیں گے اس بات کا مجھے یقین ہے جبری گمشدگی کا عرصہ اگر ایک دن کا بھی ہو تو پورا خاندان کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تو ایک دیائی سے کوئی خبر نہیں آپ کے مطابق ڈاکٹر دین محمد بلوش کی خاندان پر کیا بیتر ہی ہوگی دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا خاندان بھی ان ہزاروں خاندانوں میں سے ایک ہے جن کی پیارے لاپتہ ہیں اور ڈاکٹر دین محمد بلوش کے خاندان تو سب کے نظروں کے سامنا ہے بچیوں کی زندگی تو گویا احتجاج کے لیے وقف ہے اپنے ابو کے بازیابی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے وقف ہے ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی لاپتہ ہوتا ہے تو صرف وہ آدمی لاپتہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ لاپتہ ہوتا ہے اس کے خاندان کا چین و سکون اس کے بچوں کی مستقبل اس کے عزیز و اقارب کی خوشیاں سب کچھ لاپتہ ہو جاتے ہیں بچے نارمل زندگی کرنے کے بجائے ایک پوسٹر لیے احتجاجی سلسلوں کا حصہ بن جاتے ہیں آپ صرف ڈاکٹر دینجان کے کیس میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی چھوٹی بیٹی محلب اس وقت تو بہت چھوٹی تھی جب وہ احتجاج کا حصہ بن گئی وہ انہی کیمپوں میں پلی بڑی ڈاکٹر صاحب کی والدہ اپنے بیٹے کی جدائی کا درد لیے اسی دنیا سے چل بسیم ان کی اہلیا شدید بیماریوں کا یا شدید نفسیاتی پیچھدگیوں کا شکار ہیں تو ان کی خاندان کا زندگی تو درم برم ہو چکا ہے ڈاکٹر دین محمد کے خاندان کے لیے سب سے بڑی مشکل تو ڈاکٹر صاحب کی گمشدگی ہے جبری گمشدگی ہے لیکن پاکستان کے مظالم یہاں تک محدود نہیں رہے ہیں مشکے میں جہاں ڈاکٹر صاحب کا گھر تھا تو وہاں چاپوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ان کے بچے وہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسرے جگہ گھر بساتے ہیں خود تو وہ احتجاج کیلئے کبھی کراچی کبھی کوٹا کبھی اسلام آبن وہ ہوتے تھے تو پاکستانی فوج نے ایک قدم بڑھ کے ان گھروں پر قبضہ کر کے انہیں فوجی چوکیوں میں تبدیل کر دیا محلب کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہے پہلا گھر ہمارے والد کی نشانی تھی گھر میں والد کے یادگار چیزیں تھی لیکن فوج نے ہمیں ان سے بھی محروم کر دیا تو جنات صورتیل جی بنی کہ خاندان کے سر چپانے کیلئے ایک سایہ تھا اسے بھی اسلامی فوج نے فتح کر کے مال غنیمت بنا کر کبضہ کر دیا والد کا سایہ چیننے کے بعد گھر کا سایہ بھی ان سے چن چکا ہے لیکن وہ ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں جد و جہد کر رہے ہیں اپنے والد کی بازیہ بھی کے لئے آج ہزاروں کی تعداد میں بلوچ لاپتہ ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ لاپتہ نہیں بلکہ فوج کی تحویل میں ہیں اس پر بی این ایم کا موقف کیا ہے دیکھیں بلوچستان میں ایک انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے اور لاپتہ افراد کا مسئلہ تو اس کا نمائن ترین حصہ ہے بی این ایم کا موقف واضح ہے کہ یہ سب پاکستان کے جنگی جرائم ہیں یہ بین الاقوامی قوانین کے سریحن خلاف ورزیاں ہیں انسانی اقدار کے خلاف ورزیاں ہیں حتیٰ کہ پاکستان کی اپنی آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ایک انسان کو اس طرح لاپتہ کر دیں یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں آئین نامی شیع کی پاسداری کبھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ تحریک کس کے خلاف چلا رہے ہیں بلوچ اس وقت اپنی قومی آزادی کی تحریک میں جس ریاست کے خلاف پر سر پیکار ہیں اور یہ بدکسمتی کہیے کہ بلوچ کو دشمن ملا ہے وہ بھی پاکستان جیسا ریاست اور پاکستان ایک ریاست کے بجائے تاریخ کا ایک حادثہ کہیں غلطی کہیں یا اس وقت کے مغربی طاقتوں کا سازش کہیں جو بھی تھا لیکن ریاست پاکستان سیاسی اقدار سے یا انسانی اقدار سے یا قومی اقدار سے محروم ہے ہمیں کہیں بھی اور کسی مرحلے پر یہ نظر نہیں آتے ہیں پاکستان کسی سیاسی تحریک کا یا تاریخی عمل عمل کا یا تاریخی ارتکہ کا پیداوار ہی نہیں ہے آپ دیکھیں جتنے افراد لا پتہ کیے جا چکے ہیں ان میں واضح اکثریت سیاسی کارکنوں کی ہے ڈاکٹر دین محمد بلوچ زاکر مجید بلوچ زاہد بلوچ شبیر بلوچ ایسے سینکر سیاسی کارکنوں کے نام شامل ہیں جنہیں محض اپنے سیاسی افکار کی وجہ سے ریاست پاکستان نے اٹھایا ہے تو ڈاکٹر دین محمد بلوچ بھی انہی سیاسی رہنماؤں میں سے سیاسی کارکنوں میں سے ایک ہیں اس بات سے پوری دنیا واقف ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو دورانی ڈیوٹی اٹھائے گیا ہے اورنچ خوددار کا ایک دور دراز علاقہ ہے وہاں یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ڈاکٹر منان جان مشکے میں تھے جب اطلاع ملی تو ڈاکٹر منان بلوچ اور ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی فروفیسر صدیق صاحب وہ مشکے سے اورنا چلے گئے اور کوئٹا سے ان کے ایلیا اور بیٹیاں بھی اورنا چلے گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کو رات کے وقت اٹھائے گیا تھا اس وقت ان کے پاس ایک ملازم تھا ان کے مطابق ڈاکٹر صاحب جو ہے اغواقواروں سے کوئی پچیس منٹھ تک نبردازمہ رہے لڑتے رہے اس کے بعد ہی وہ ڈاکٹر صاحب کو کابو کر کے لے جانے میں کامیاب ہوئے ڈاکٹر دین محمد بلوچ سمیت تمام لابتہ افراد کی بازیابی کے جدو جہد کے حوالے سے اب تک کس حد تک پیشرف ہوئی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ نے بلوچستان میں اور عالمی سطح پر نہ صرف ڈاکٹر دین جان بلوچ بلکہ تمام لابتہ افراد کے لئے آواز اٹھائی ہے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے یہ سلسلہ جاری ہے بین اللوکہ میں اداروں کو خطوط لکے گئے ہیں یہ ہماری جہد مسلسل کا حصہ ہے اور ڈاکٹر صاحب کے کیس میں ان کے خاندان بالخصوص ان کی بیٹیوں نے کافی لمبی جدو جہد کی ہے ان کی ایف آئی آر سے لے کر آج تک تو وہ جدو جہد کرتے رہے ہیں وائس فار بلوچ میسنگ پرسن کے پلیٹ فارم سے ان کے خاندان نے مظاہرم میں اس سے لیا کئی پریس کنفرس کیے دوہزار گیارہ کو پوری خاندان ایک ٹرین مارچ کیا تھا کوئٹا سے اسلام آباد تک تو پھر دوہزار تیرہ کے آخر میں کوئی تین ہزار پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ ایک اور لانگ مارچ کیا انہوں نے کوئٹا سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک لا پتہ افراد کا مسئلہ ایک انسانی علمیہ بن چکا ہے ہمیں ایک کیس کو الگ کر کے دیکھنے کے بجائے سے مجموعی تناظر میں دیکھنا ہوگا لا پتہ افراد کے مسئلے نے یا اس انسانی علمیہ نے پاکستانی ریاست اور فوج کی بربریت کو ان کی انسانیت سوز مظالم کو دنیا کے سامنے آیان کر دیا ہے ہم اس امید کے ساتھ جد جہت کر رہے ہیں کہ ایک دن عالمی ضمیر جاگ جائے گا اور وہ پاکستان پر ایسی پریشر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوگا کہ پاکستان اپنی ہیوانی پالیسی پر نظر سانی کرنے پر مجبور ہوگا ہمیں امید ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے پاکستان کو اپنی جنگی جرائم کا پاکستان کو اپنی یہ انسانیت سوز مظالم ہیں بلوچستان میں تو ان پر حساب دینا ہوگا ایک دن ضرور پاکستان کا حساب ہوگا نظر ب موسیقی